اسلام علیکم فراند امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اپنے ہاتھ میں موبائل اور اس کے بعد میں نے بل کو پکڑا ہوا ہے مطلب کہ آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لائف جو ہے بل پے کر کے دکھانے والا ہوں کس طرح سے آپ اپنے موبائل سے چاہے آپ کے بجلی کا بل ہے چاہے آپ کے گیس کا بل ہے آپ ایزیلی کیا کر سکتے ہیں پے کر سکتے ہیں مطلب کہ اب آپ کو لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو پتہ آخری تاریخیں آ جاتی ہیں ڈا خانوں کے آگے کافی زیادہ رشت لگ جاتا ہے اگر آپ بینک میں بھی جمع کروانے جاتے ہیں وہاں پر بھی اچھی خاصی آپ کو لائن دیکھنے کو ملتی ہے تو کس طرح سے آپ ایک منٹ سے پہلے پہلے اپنے موبائل فون سے کوئی بھی بل ہے آپ ایزیلی پے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو پروپر سٹیپ با سٹیپ سکھانے والا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی کھانا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکائب کر دینا ساتھ یو بل آئیکن کو بھی لازمی سے ہونٹ کر دینا کیونکہ ایسی useful ویڈیوز میں اسی چینل پر لاتا رہتا ہوں اب میں آپ کے ساتھ پروپر سٹیپ با سٹیپ شیئر کرتا ہوں کس طرح سے آپ نے جو ہے گیس کا بھی لو چاہے آپ کا بجلی کا بھی لو ایسے بھی کیا کر سکتے ہیں اپنے بل کو جمع کروا سکتے ہیں اب میں آپ کو موبائل کی سکرین پر لے کر جاتا ہوں وہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے بجلی کا ہے یا جو گیس کا بھیل ہے آپ نے پہ کرنا ہے تو آپ کو رائٹ سیٹ پر جو ہے موبائل کی سکرین ریکارڈنگ میں شو کر دیتا ہوں میں یہاں پر جیس کیش کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پر بل کو جمع کروانے والا ہوں تو میں نے جیس کیش اپلیکیشن کو اپنے اوپن کر لیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی اپلیکیشن کے اندر آپ نے لوگن کر لینا ہے جیسی آپ لوگن کریں گے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیمٹ ہونا ضروری ہے چاہے آپ کا جتنا بھی بل آ جاتا ہے وہ پیمٹ آپ کے موبائل کے اندر ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option دے دیا جاتا ہے utility bills کے نام سے آپ نے یہاں پر click کرنا ہے آگے آپ کے سامنے options آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ کون سا بل پے کہنا چاہتے ہیں وارٹر بل پے کہنا چاہتے ہیں یا آپ گیس کا بل پے کہنا چاہتے ہیں الیکٹسٹی کا بل پے کہنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ ٹھیک ہے یہاں پر آپ یہاں پر آپ کو سارے آپشنز دے دیے جاتے ہیں اب میں یہاں پر گیس کے بزلی کا بل آپ کو سکھانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے گیس کا جو بل ہے اسے آپ نے جمع کروانا ہے تو میں گیس والے آپشن پر کلک کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے سامنے دو کمپنی open ہو کے آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں SNGPL ٹھیک ہے اس کے بعد SSGC ٹھیک ہے یہ دو کمپنی ہے ٹھیک ہے جو کہ پروائیڈ کرتی ہے آپ کو gas ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہنا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی کون سی کمپنی ہے جو کہ آپ کو bill دیتی ہے تو یہاں پر میں دکھاتا چلوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو اوپر ہی دے دیا جائے گا ٹھیک ہے ہمیں جی sngpl ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا proper abbreviation لکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں سوی نادرا گیس پائپ لائنز لیمیٹیڈز ٹھیک ہے ہمارا یہ جو ہے یہ کمپنی ہے جو کہ ہمیں جو ہے سوی گیس وغیرہ پروائیڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اوپر دیکھنے کو مل جائے گی اب یہاں پر دیکھیں میں میں یہاں پر slack کر لیٹا ہوں sngpl ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں جیسی یہاں پر کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آگے آپ سے مانگے گا inter account id ٹھیک ہے inter 11 digit ٹھیک ہے یہاں پر sgpl account id مطلب کہ جو بھی آپ کی bill کی ID ہے آپ نے یہاں پر وہ لکھنی ہے اب کافی زیادہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پہتا ہوگا کہ یہ id کہاں پر لکھی ہوتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں account یہاں پر دیکھیں آپ کو دیا جائے گا account ID ٹھیک ہے اس کے آگے آپ کو 11 digit دے دیے جائیں گے یہاں پر آپ کو 11 digit ہوں گے یہاں پر آپ کو دے دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ نہیں ملتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں scan بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آگے آپ کو ساتھ اپ», پشن دے دیے جاتا ہے scan کا میں scan वالiau option بھی click کرتا ہوں ٹھیک ہے open یا پر scanner میں یہاں پر click کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے کیمرہ اوپن ہو کے آگیا ہے اب آپ نے اس سکین کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک بارکوڈ دے دیا جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک بارکوڈ یہ والا دے دیا جاتا ہے آپ نے اسے کیا کر لینا ہے اسے آپ نے سکین کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے لائیو جو میں سکین کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں میں نے سیمپل ابھی رکھا ہی ہے اس نے ساتھ ہی کیا کر لیا ہے اسے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے ساتھ ہی اس نے سکین کر لیا ہے سکین کرنے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں آپ کو جو بھی آپ کے بل کی پیمٹ ہوگی وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں پی بل آفٹر ڈیو ڈیٹ ٹھیک ہے ہماری جو ڈیٹ تھی وہ گزر چکی تھی ٹھیک ہے اب ہمارا کیا ہوگا ٹیکس ایڈ ہو کے جو ہمارے بزلی کا بل ہے وہ دو سو روپے ہو چکا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سو اسی روپے ہمارا بل آیا تھا یہاں پر یہ دیکھیں ایک سو اسی بل آیا تھا اور ابھی ہم نے بل جمع نہیں کروایا ڈیٹ گزر چکی تو وہ دو سو روپے ہو گیا ملکہ جب آپ کو ایکسرا جو چارجز لگتے ہیں اگر آپ بل جمع نہیں کرواتے تو یہاں پر دو سو روپے شو بھی ہو رہا ہے تو آپ نے کہا کہنا ہے یہاں پر اپنی پیمنٹ کو لازمی ویریفائی کر لینا ہے یہ تو ہم نے سکین کر کے آپ کے سامنے شیئر کر دیا کہ کس طرح آپ سکین کر سکتے ہیں اب میں نواز یہاں پر میں اکاؤنٹ آئی ڈی جو ہے وہ آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں یہ نہ نہ ہو کہ آپ کہتے ہیں وہ آپ نے سکین کر کے بتا دیا اور جو آپ کی آئی ڈی ہے وہ آپ بتا نہیں رہے یہاں پر ہماری جو آئی ڈی ہے میں یہاں پر اپنی آئی ڈی کو کیا کرتا ہوں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں یہ آپ کو 11 ڈی جیٹس دیے جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے 11 ڈی جیٹس یہاں پر کیا کر لینا ہے پٹ کر لینا ہے یہاں پر 9 6 ٹھیک ہے 9 3 ٹھیک ہے 9 3 1 1 1 ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر 4 2 ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہی آئی ڈی ہے میری یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہی آئیڈی ہے اور یہی میں نے اپنے موبائل کے اندر جو ہے وہ ٹائپ کی ہے وہ کہنے کے بعد اب یہاں پر میں کروں گا فیچ بل پر کلک کر دوں گا جیسی میں فیچ بل پر کلک کر دوں گا آپ کے سامنے وہی میری اماؤنٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے 200 ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیس کیش کے ذریعے میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر بل کو پے کر رہا ہوں اب میں سیمپل کیا کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ شو ہو جائے گی اب میں یہاں پر کیا کروں گا کم فارم والی option بھی کلک کروں گا ٹھیک ہے اپنا یہاں پر password لگاؤں گا ٹھیک ہے password لگانے کے بعد اب یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر میرا جو بل ہے وہ یہاں پر پے ہو کے آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب چاہے آپ اس کو یہاں پر save بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے save کہنے کے بعد آپ اپنے پاس ثبوت بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر share کرتا چلو آپ کا جو بل ہوگا وہ آپ کا pay ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو detail بھی دے دی جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی id دے دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آپ کو دے دیا جگہ آپ کا number دے دیا جائے گا بل کی amount دے دی جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے mobile سے کوئی بھی آپ کا بجلی کا بل ہے چاہے گیس کا بل ہے اس طرح سے آپ easily pay کر سکتے ہیں امید کر دا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ informative لگی ہوگی پتہ چل گا ہوگا کس طرح سے آپ نے اپنے mobile کو use کرتے ہوئے کوئی بھی آپ کا بل ہے اسے آپ pay کر سکتے ہیں ویڈیو کو like کر کے چینل کو اپنے لازمی سے subscribe کر دینا ساتھ یوبل آئیکن کو بھی لازمی سے on کر دینا ہے کیونکہ ایسی useful ویڈیوز میں اسی چینل پر لاتا رہتا ہوں مل دیں کسی next informative ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا مجھے تیجازت safe رہیں secure رہیں اللہ حافظ